بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک اور یوچیوب جلدی سے میں آپ کو خلاصہ اور اہم خبریں بھی بتا دوں اس کے بعد آپ کو پتہ ہے بیریسٹر گور جو نیا چیئرمن بنے ہیں ابوری طور پر عارضی طور پر یعنی نگرین چیئرمن اور اب جب گرد آہستہ آہستہ بیٹھ رہی ہے تو بہت سی باتیں تفصیل سے آپ کے ساتھ آج کروں گا بہت سے لوگ کے آپ کو پتہ ہے دماغ گرم وہ تو سمجھانا ذرا مشکل لیکل جو معاملہ ہو رہا تھا اس پہ آپ نے میرے دونوں وی لوگز تو دیکھ لی ہوں گے لیکن میں آپ کو پہلے جلدی اہم خبریں بتا دوں پھر اس کی تفصیل سے بات دیں عمران خان کے حوالے سے جو اہم خبریں ہیں یہ وکلا ابھی کچھ ایسے ہیں جو ابھی بھی مائنس عمران نامنظور کا نعرہ لگا رہے ہیں اس پہ کومن کے ساتھ ہے دوسرا خان کی طرح سے یہ بھی اعلان آیا کہ کور کمیٹی کے اب جو آلامیے جاری ہوں گے وہی ہتمی اعلان ہوں گے اور جیل ٹرائل کو بھی دوبارہ چلنگ کیا جا رہا ہے اور پاکستان کے سب سے بڑے عوضے کی آج ایک سال مکمل ہو رہا رجیم چینج کا بھی سال پورا کیا حاصل کی اب تک سائفر کے بعد توشہ خانہ ایک سننوے ملین پاؤنڈ کا کیس اور خفیہ ٹرائل اس پہ بڑی تفصیل سے بات کرنی ہے اور سیکرٹ ٹرائل اسے یاد رکھے سیکرٹ ٹرائل کا کریں جیل ٹرائل نے یہ خفیہ ٹرائل ہے پاکستان نے اوفیشلی حافظ کو مانگ لیا افغانستان سے اور عدت نکاح کیس میں جو لاہورہی کورٹ میں طلاق کا ریکارڈ ہے اس کی درخواست بھی جمع کرائی گی وہ سماعت کے لئے مقرر ہو چکی ہے اور مریم نواز صاحبہ نے بڑی انوکھی خواہش بڑی انوکھی اور صدیق جان کو اللہ کے گھر عمرہ کرنے سے روک دیا گیا یہ بھی بتاؤں گا عمران ریاض کو جو ایک فارم میں دوبارہ اپنے نظریہ پر ربیہ باجوہ کے ساتھ جو بڑی اہم پریس کانفرنسی اس طرح کے حالات میں اس طرح کی باتیں عمران ریاض دوبارہ اپنی فارم میں واپس آ رہے ہیں اور جس طرح پاکستان میں پریس کانفرنسز ہو رہی ہیں ڈاللڈ ٹرمپ کا کریپی ساتھی ایڈوائزر مائیکل کون امریکی اسٹیبلشمنٹ کو پیارا ہو گیا بڑا کریپی ایڈوائزر وہی معاملہ جو پاکستان میں چل رہا ہے کہتا ہے ٹرمپ صدر بنا تو گوانتانا موبی میں سارے ہوں گی ڈیپ سٹیٹ ایکٹر دونوں طرف واردات ایک جیسی کہنے جائے پاکستان ہو یا امریکہ جبری پریس کانفرنسز ہو رہی ہیں سب سے پہلے کال کا دن بڑا این دن تھا اس کا آپ کو پتا ہے عمران خان کی جو ملاقات تھی وہاں سے بیریسٹر امیر علی علی زفر شیرفزل بیریسٹر گوشت اور شویب شاہین موجود تھے ورکر کنونشن ایک بڑا ایم معاملہ اس پہ بات تھی اپنی صفحے درست کرنی ہے ورکرز کو اکٹھا کرنے جو شیرفزل بڑے امدہ طریقے سے خیبر پختون خواہ میں کر چکے پورے پاکستان تک کیسے لے کے جانا ہے دوسرا ایم معاملہ اس میٹنگ میں عمران خان کا جو کرکٹ بیچ سیمبل بلے کا نشان بڑا ایم معاملہ دیکھیں ہم سب جانتے ہیں کہ خان کو چھتری چرا کوئی نشان دے دیں وہ جیتیں گے لیکن حقیقت اس میں یہ ہے کہ بلے کا جو نشان ہے وہ تحریک انصاف کی جیت کا نشان ہے اس میٹنگ میں بڑا ایم نکتہ تھا یہ تیسرا ایم نکتہ تھا عمران خان کی کیسز کے متعلق اور اس میں ایک آرٹیکل سکسٹی تھری اے جو صدارتی ریفرنس سپریم کورٹ نے آپ کو پتہ تین دو کی اکسریہ سے فیصلہ کیا تھا کہ ایک پارٹی الیکشن جیت کر اگر پارلیمنٹ پونچ جائے تو اس کا ووٹ پھر تب اگر وہ فلور کراسنگ کریں تو وہ معاملہ خراب ہوگا یہ آرٹیکل سکسٹین اے مکمل کورٹ تھا کوئی رکن انحراف کرے گر مثال کے طور پر تحریک انصاف کے لوگ الیکشن جیت کر کل چلے جائیں تو پارٹی بدلنی کوشش کریں تو وہ نائل ہو جائیں راجہ ریاض کا کیس آپ کو یاد ہوگا ہے پورا گروپ قومی سیمبلی میں اسی لئے انہوں نے ووٹ بھی نہیں ڈالا تھا تو عدالتیں اس پر فرنان پر فیصلہ لگو ہوتا اسی لئے کرکٹ بیٹ ہونا بڑا ضروری ہے جو یہ سمجھتے تحریک انصاف کے آزاد امیدوار اپنے حلقے میں جیت کر امران خان کے ساتھ اگر جڑ جائے اور ایسے حکومت بنوئے تو اس صورت میں نہ تو یہ امران خان کو منظور ہے نہ یہ عملی طور پر ممکن تھا وکلا کا بہت ساری میرے اس طرح کے پروگرام آپ نے دیکھ لیں آزاد امیدوار کیونکہ پاپ بند نہیں ہوتا وہ پھر جس کو مرضی ووٹ دے حکومت آپ نہیں بنا سکتے اس آرٹیکل کے تحت یہ بڑا اہم معاملہ تھا اور یہ کل تفصیل سے ڈسکس ہوا اور پھر چیئرمن کے دستخط سے جو ایشو ہوتے ہیں ٹکٹ یہ بڑا اہم معاملہ تھا کیونکہ امران خان پر کیسز چلنے ایک عدالتی فیصلہ آئے اور وہ نائل ہوئے اس کے بعد امیدوار پھر آزاد ہو جائیں گے اس کی بڑی مثال سینٹ کے آپ کو دو دار اٹھارہ کے الیکشن یاد ہوں گے یوسف رضا گلانی کا معاملہ اور امران خان کے جو کیسز جس طرح چل رہے ہیں دیکھیں ان کا طریقہ واردات وہی ہے اس صورتحال میں اگر عبوری طور پر عرضی طور پر ایک ایسا چیئرمن لگا جس پر خان کو اعتماد ہو جس پر آپ کو پتا ہے وہ باتچیت میں جو نام بھی آگیا تھا گور علی خان کا مجھے بھی یہ نام کل پتا چل چکا تھا لیکن چونکہ ہم خان کے ہم درد ہیں تو ہم ایسی حرکت کوشش کرتے ہیں نہ کریں سورسز کے اعتماد بھی توڑنا مناسب نہیں ہوتا پھر لوگوں کو یہ نام بھی آپ کو پتا ہے بہت ساتھ لوگوں کو پتا تھا کچھ اندر والے تو شیرفضل بھی اس میٹنگ میں موجود تھے میرا ذاتی خیال ہے کہ شیرفضل تحریک انصاف کے ساتھ سنسیر ہے مخلص ہے دلیر ہے قابل آدمی ہے خون اس کا گرم ہے وہ بازو کا جلدی فیصلے کرتے ہیں ٹیم کو ساتھ لے کر چلنا بڑا ضروری ہوتا ہے جنگ ہو سیاست ہو کھیل ہو موکے کی مناسبت سے وقت کے انتخاب کا بڑا ضروری ہے شیرفضل کی باتیں غلط نہیں تھی لیکن اس کے پاس جو چینل تھا وہ غلط استعمال کیا گیا تو تحریک انصاف کا دیکھیں ہر وہ بندہ جو اس وقت جبر اور ظلم کے خلاف کھڑا ہے وفادار ہے چاہے وہ شیرفضل ہے شویب شاہین ہے بریسٹرگور ہے امیر نیازی ہے کوئی بھی ہے ورکر ہے اگر میں چیئرمن کا نام آناؤنس کر دوں تو یہاں تین سو لوگ مارے جائیں گے تو خان کو یہ باتیں پتا ہے ستائیس سال سے پارٹی دیکھ رہا ہے پارٹی میں تصادم کروانے کی کوشش بھی ہوتی ہے یہ بھی یاد رکھیں کیونکہ جو لوگ سیاست میں بڑا عرصہ کام کر رہے ہیں تو مشہور نہیں ہوتے کچھ لوگ آئے رات و رات مقبولیت حاصل کر رہے ہیں عوام میں پہنچ جائیں تو پھر یہ ذاتی حصد بھی ہوتا ہے جلن بھی ہوتی ہے پروفیشنل جیلیسی بھی ہوتی ہے بہت سارے معاملات بھی ہوتے ہیں ٹیم چلانا آسان کام نہیں سب جانتے ہیں ایک گھر کو چلانا پانچ شے لوگوں میں بڑا مشکل ہو جاتا ہے تو پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی چلانے میں بہت سارے ایسے مسائل ہیں لیکن میرا ذاتی خیال ہے کہ عوام کو اس چیز سے کوئی غرض نہیں رکھنی چاہیے پارٹی کے پالیسی ان کے کس کردار کو کہاں رکھنا ہے کس کو کہاں یہ عمران خان جانے اور ان کی ٹیم جانے ان کے مقلا جانے عوام کا کام ہے ووٹ ڈالنا ووٹر تیار کرنا انتخابات کی تیاری کرنا موبیلائز کرنا جب درخ پہ دیکھیں پھل لگتا ہے تو اب سب سے پہلے کون سا پھل اتارتے ہیں جو پکا ہوا پھالو جو تیار ہو جو نزدیک ہو آپ اس فروڈ کی طرف نہیں دیکھتے جو کچھا ہے دور ہے آپ کا فوکس الیکشن پہ ہونا چاہیے یہ مسائل چلتے رہیں گے یہ کبھی نہیں ختم ہوتے ابھی انٹرا پارٹی الیکشن اس میں بھی آپ کو دیکھیں تین تین چار ساتھ دھڑے بنتے بھی نظر آئیں گے تو یہ میں آپ کو ابھی بتا رہا ہوں اس کا کوئی نقصان نہیں ہوتا کیونکہ ان تمام دھڑوں کے اندر ایک چیز مشترک ہے اور وہ ہے عمران خان تو ان کی آپس کی جو لڑائیاں ہیں وہ پارٹی کمزور نہیں ہوتی پارٹی کی مسائل تاب آتے ہیں جب لوگ اپنے رہنماں اپنے قائد اپنے لیڈر کی سربراہی پر سوال اٹھائیں باقی خیبر بختون خان میں عاطف خان ہو علی امین گنڈا پور ہو شیرفزل مروت ہو اس طرح کے ان کے چلتے رہیں گے اختلافات خان کے بغیر آپ کو پتا ہے جمہوریت اور سیاست ایسے ہی ہے بدن جیسے بغیر آکسیجن کے مائنس کرنا تو ممکن نہیں نہیں پاکستان کی تاریخ میں عمران خان واحد رہنما ہے جو اب اپنے آپ کو بھی مائنس کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا یہ تو صرف اللہ کی ذات کر سکتی عمران خان کی اپنے ہاتھ میں یہ نہیں رہا تو شیرفزل مروت کے بارے میں یہ کہنا کہ رونگ نمبر ہے یہ غلط ہے اس اسٹیبلشمنٹ نے لانچ کی یا میں نہیں مانتا ہوں چیزوں کو جذباتی آدمی ہے پارٹی کے ڈسیپلن کا خیال رکھنا چاہیے ان کو ذاتی معاملہ ہے بارال یہ جاننے ہیں ان کی پارٹی واپس میں کر رہے ہیں ہم تو صرف سطحی سطح پر دیکھ اس پر اظہار کر سکتے ہیں تحریک انساہ میں جو الیکشن ہو رہے ہیں عام انتخابات کے ٹکٹ جا رہے ہیں یہاں یہ معاملہ دیکھیں جذبات سے نہیں قانون سے بھی چلنا ہے ایک ایک قدم ان کو بڑا دیکھ دے کے چلنا ہے کہ کرنا کیا ہے طاقتور لوگوں کے پاس عدالتوں کی طاقت موجود ہے کلم بھی موجود ہے یہ بڑے آرام سے گلانی والا معاملہ کر سکتے ہیں اسلامباد آئی کورٹ میں آپ دیکھ لیں ابھی جو ٹرائل کورٹ سے بڑی کورٹ ہے اس پہ دو سینئر ججز ابو الحسنات کے فیصلے پر میاں گل حسن نے رفض سمن نے کال ادم قرار دے حسنات کہتے ہیں نہیں ابو الحسنات وہ ٹرائل کورٹ چلا رہے ہیں آپ انہیں کوئی موقع نہ دیں فیصلہ سازی کے لیے اللہ خان کو زندگی دے موجود ہے وہ کلا جا کے دو منٹ میں مشورہ کرتے ہیں ابھی ملیں پنجھو تھا برادران اور انہوں نے کہا لے کہ تحریک انصاف کے الیکشن جتنا ضروری اگر آپ نے امران خان کو جیل سے نکالنا ہے تو آپ کو ٹو تھرڈ یا تین چوتھائی لازمی چاہیے حکومت میں آنا ہے آپ امران خان کو جیل میں سے نکالیں گے ورنہ یہ اتنے ظالم ہیں یہ ایک جھلک تک دکھانے کو تیار نہیں تو تحریک انصاف کے لوگوں کو میرے خیال میں انرجی اپنی وقت بچانا چاہیے یہ اپنی اطاقت انرجی جو ہے اس وقت الیکشن پہ لگائیں وہاں فیام بھی لڑنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے ابوری چیئرمن بیریسٹر گور اچھا آدمی ہے ڈیسنٹ آدمی ہے مخلص ہے وفادار پختون ہے بڑا قابل آدمی ہے یہ بھی اور یاد رکھیں نگران چیئرمنہ جس طرح نگران وزیراعظم کا کام ہوتا ہے الیکشن کروانا اصل تو عوام کی امونگوں کے مطابق وزیراعظم عمران خان ہی ہے تو بیریسٹر گور بہترین چوائی سے کوئی اسیس میں وہ غلط چیز نہیں ہے بہترین بند ہے اور آپ کو پتہ ہے بیریسٹر گور ہو یہ عمران خان کے ساتھ آپ کو پتہ ہے لازمی نام جڑا رہے گا خوشی کی بات بھی ہے بیریسٹر گور کو اتنا بڑا ہے اللہ نے عزت دی اور تھوڑا افسوس بھی ہوتا ہے کہتے ہوئے کہ چیئرمن تحریک انصاف کوئی ہو رہا ہے بارل یہ اللہ کے نظام ہے اس کا اپنے نظریات کو امنی شکل دے کے پاکستان کی تاریخ میں عمران خان نے بارل یہ جو فیصلہ کی ہے یہ عمران خان کو پاکستانی بڑے سگیر میں وہ رہنمالہ نے منائے جس نے دو صوبوں میں پہلے حکومت اپنے ہاتھ سے چھوڑی پھر ستیفہ اسیمبلیوں سے دی اقتدار کو ٹھوکر ماری جسے جنرل زیاد سیاست میں لانے کے لیے منتے کرتا رہا انکار کیا مشرف وزیراعظم بناتا رہا بے شک کہ یہ کہیں نہ ہو لیکن خان نے انکار کیا جمہوریت کی خاطر بغیر کسی لالچ اقتدار کے خان نے صرف اس وجہ سے کہ پارٹی الیکشن کے بیلٹ پیپر پر بلا موجود رہے خان نے اپنے آپ کو وقتی طور پر مائنس کیا تاریخ یہ ہمیشہ یاد رکھے گی یہ بڑا اہم کلپ ہے چھوٹی چھوٹی ایفرٹ کرنے سے یہ تاریخ آمی حصہ بنتے ہیں کیونکہ پاکستان کی تاریخ اب آپ لکھ رہے ہیں آپ نوجوان تو اس وقت جو پاکستان میں چونتیس بڑے خاندانی سیاست پر بیٹھے ہوئے کل میں نے تفصیل سے آپ کو بلوچستان سے پنجاب تک اور سندھ کا بتایا شریفوں زرداریوں ان بھٹوز کے اچکزئیوں بزنجوز وغیرہ وغیرہ یہاں حقیقی معنی جمہوریت کا نوجوانوں کو سمجھانا اصولوں پر ڈٹے رہنا وہ جمہوریت عمران خان نے متعرف کر رہی ہے یہ وہ تاریخ ہے یقین کرے عمران خان کی کہ جس پر اتنے مسائل کبھی نہیں آئے آپ کو پتا ہے بریسگیر پاکو ہند کی کے خلاف ہمیشہ امریکہ برطانیہ نے کبھی اپنے ایجنٹ سفارتکار نہیں بھیجے ان کے روپ میں ہمیشہ یہ اپنے ڈپلوم ایٹس کو بھیجتے ہیں آپ ان کی جگہ تفصیل پڑے یا کون لوگ ہیں بریسگیر میں کبھی بھی اپنی ایجنسیوں کے سفارتکار ٹرین سفارتکار ایسے نہیں بھیجتے جس طرح یہ آئے ہیں اور وہ کمانڈ اپنے ہاتھ میں رکھیں کیونکہ خان کابون ہے پہلے ہوتا تھا بلیک وارٹر رکھی اوپر بڑھایا چھوٹے مٹے کام چلا لیکن پہلی دفعہ تاریخ میں انہوں نے معاملات اپنے ہاتھ رنے رکھنے کے لیے ایجنسیوں کے ٹاپ لوگ بھیجے ہوئے یہ پل پل کی رپورٹ منٹ منٹ کی رپورٹ کٹھے کر کے ماں بخور خوف کا یہ عالم ہے کہ انہیں خان کی ایک جھلک کا وصلہ ہے کیونکہ ریت کی بنی ہوئی یہ قلعہ کی جو انہوں نے عمارت بنائی ہے خان کی خلاف یہ چند لمحوں میں ایک جھلک سے ختم ہو سکتی ہے پاکستان کی عوام کو نظر آئے تو خوف اور مایوسی کا بہت ویسی ٹوٹ جانے ناومیدی کی گھٹا ٹوپ اندھیرے میں خان کی ایک جھلک روشنی کی طرح ہے یہ اندھیرے کو ہمیشہ کی طرح ختم گئی اس لئے ڈرتے ہیں یہ لوگ برنا معاملہ کیا سامنے لانے میں وہ کسی دیکھیں عمران اسی طرح عمران ریاض بھی ہے عمران ریاض بھی پیچھے ایک سو چالیس دن اس کے ساتھ جو جو ہوا کال وہ جو ربیہ باجوا کے ساتھ کھڑے کے پریس کانفرنس کر رہے ہیں پاکستان کے ڈیفائننگ مومنٹ کا ذکر کر رہی ہیں وہ کہہ رہی ہیں اسٹیبلشمنٹ ججز کے ساتھ پاکستان کی عوام جمہوریت خفیہ مارشلہ یہ تمام باتیں اتنی اہم اس موقع پر وہ کہہ رہی ہے باہر نکل کے دیکھیں لوگ آپ سے کتنی مفرد کرتے ہیں عمران ریاض اس کے ساتھ دیکھیں جو معاملہ ہوا یہ اتنا بڑا معاملہ تھا کہ عمران ریاض جس طرح کال یہ پریس کانفرنس کر رہا ہے میں سمجھتا ہوں عمران ریاض کو جیل میں نوٹفکیشن جاری ہوا بیس عرب سیکیورٹی لیتے ہیں لوگ قطر کو سیکیورٹی پروائیڈ کرنے چلے گی اپنے ملک میں الیکشن نہیں کرواتے تھے دو صوبوں میں انہوں نے الیکشن منصوب کرواتے تھے سیکیورٹی کے نام پہ لیکن سیکیورٹی کی حالت یہ تھی کہ نواز شیف کو لندن سے لا کے مری تک گھوماتے پھراتے رہیں اسلامباد ہائی کورٹ میں گھوماتے پھراتے رہیں پھر دوبارہ مری لے کے جاتے ہیں لیکن عمران خان کو چودہ کلومیٹر تک نہیں لے جا سکتے یہ ان کی سیکیورٹی کا علم ہے وہ جسٹس موسیل اختر نے یہی بات کی کہ نگران وزیر داخلہ کو رگل کے راکھ دے اس نے کہا یہ بند کمروں کی کہانیاں ہمیں نہ سنائیں یہ اپن کورٹ کی بات کریں نہ تو میں پیغام سنتا ہوں نہ میں کسی تک کسی کی ایکسیس میں ہوں جن کے لا پتہ رو رہے انہیں اب بازیاب کرے ورنہ وزیر داخلہ وزیاظم دونوں پر قدمے کا حکم ہوگا آج رجیم چینج کا سال بھی تقریباً اس دسمبر میں پورا ہو جائے گا سوری ابھی نہیں نیکس منت تو یہ لوگ ابھی دیکھیں تسلیم نہیں کر رہے یہ ایک مجرم اسحاق دار کو ایسے ہی لائے تھے سرکاری پروٹوکول میں ائر فورس ون کے جہاز میں بٹھا کے لندن سے کہ معیشت کی بڑی اوپر چڑائیوں تک لے وہ اس نے کہا کہ یہ 18 مہینوں پاکستان کی سب سے بترین کرنسی میں پاکستان پہنچا دی یہ جرنل باجوہ کا یہ ویجن تھا اسی طرح قائم و دائم جا رہا ہے فیلال ہر مہاز پہ ناکامی ناکامی پہ ناکامی دعوتہ معیشت کو اٹھانا ہے ڈالر کو بڑھانا ہے خان کے دور میں ڈالر پیٹرول کرنسی معیشت انویسمنٹ لارڈ سکیل پروڈکشن زراعت نوکریاں دیکھ لیں وہ کہاں تھی اور آج کہاں ہے سیکیورٹی دیکھ لیں زدور کی آج نو سو لوگ شہید ہو چکے جس میں پانچ سو ہمارے بہادر پاک فوج کے عظیم نوجوان اور افسران ان کی شاتوں پر پاکستان کا دل دکھتا ہے اس طرح سیویلین تین سو چھہتر لوگ نو سو حملے ہوئے اور معیشت کی تباہی و بربادی عدالتوں کی بے توکیری عوام کا اعتماد اٹھنا سیاسی عدم استقام نوے فیصد پاکستانی یقین ہی نہیں کرتے کہ ملک درستعمت کی طرف جا رہا ہے اور میڈیا کا اخلاقی زوال اس کی تو احالت دیکھے کہ اسی سے زیادہ چھوٹے بڑے چینل اور اس میں دھائی سو تین سو چھوٹے بڑے صحافی بڑھا لی ہیں سینئر صحافی اتنے سینئر کہ ان کے موں سے بولا نہیں جاتا مطلب سچے نہیں بولا جاتا اتنے سینئر ہیں وہ اور پاکستان میں وردات کرنے والے کونے یہ نہیں بول سکتے ان کی جرت نہیں ہے یہ کبھی پاکستان کے اصل مسائل کی نشاندہی نہیں کرتے سچے نہیں بتاتے مظلوموں کے ساتھ نہیں کھڑے ہوتے قانون اور آئین کا جو کھلواڑ ہو رہے دن دہارے اس پر بات نہیں کرتے معیشت کے اصل ہنسے آپ کے سامنے نہیں کھول کے رکھتے نہ امیدی کہ نہیں ان خاندانوں کے علاقار بنے چوبیس گھنٹے پاکستان کے بڑے چینل خان کی ذات پر جو پہلے سے پبلک لائف ہے یاد رکھیں خان پاکستان کا وہ واحد بند ہے جس کی زندگی کا کوئی حصہ ایسا نہیں جو عبام کے سامنے نہیں لیکن اس میڈیا نے ٹوائلٹ سے لے کر جانے تک سونے سے جاگنے تک اس کے کمرے کی بیڈ شیٹ سے لے کر اس کے کتے اور اس کے ستنجہ کرنے والے لوٹے تک ہی بات کی کہ کس کے گھر میں فریج سے پانی پی کر کس کدھر نکالتا تھا کھانا کھاتا تھا تسبیح پکڑتا تھا بال بنانے سے آنکھوں تک اس کے چشمے اس کی گاڑی اس کی بیویاں بچے انہوں نے گرنے کا ایک علا میار کائن کیا جو شاید دوبارہ تاریخ میں پاکستان کی میڈیا میں ایسا کبھی نہیں ہوگا اخلاقی اقدار کو جس طرح اس میڈیا نے پامال کیا نہ مفتی چھوڑا نہ مولوی چھوڑا نہ خسرے چھوڑے نہ طوائفیں چھوڑیں نہ سیاسدان چھوڑے نہ حضر سروز نہ ریٹائر چھوڑے ہر اس شخص کو لائم لائٹ میں لے کے ہے جو بغض امران میں کچھ بول سکتا لکھ سکتا کہہ سکتا یا سوچ سکتا ان لوگ اتنی سمجھ نہیں آئی کہ ستائیس سال آپ ایک شخص کی کپڑے اتارنے کی کوشش کرتے رہے نواز صاحبہ کی نوخی فرمائشیں دوزار سترہ میں ہمیں لے کے جاؤ عمران خان کی مقبولیت ختم کرو نواز شیف کو دوبارہ مقبول کرو وہ کہتے ہیں گزرہ وہ وقت ہاتھ نہیں آتا ہے انسان کو ماضی کہنے ہی سوچنا چاہیے وہ نوازی میں ہی رہتا ہے اور اپنا حال مستقبل نہیں سوچتا اور ماضی بھی ایسا رانہ سناللہ چنیوٹ میں تقریر سامنے آجائے گی ماضی میں یہ میرے نہیں رانہ سناللہ کے تقریر کے لفاظ کہ منسیرہ کا ایک ڈرائیور لاہور کی یلو کیب لے کے خیبر پختون رخا بھاگ گیا مشرف کی دو دن کی جیل میں نواز شیف گھٹنوں پہ روتا ہوا تصویریں آئیں گی نواز شیف کی بینظیر حکومت گرانے سے لے کر آپ کو پتہ ہے اگر وقت زیادہ گھمایا یہ گھومنے پہتے آرمی چیف بننے کی ساشیوں پر چلا جائے گا تصویریں گراتے مشرف کا تیارہ ہوا کرتے سپریم کورٹ پہ حملہ کرتے ازغر خان کیس میں پیسے لیتے حکومتیں کس طرح انہوں نے بنائی اگر آئی جی آئی زیاولہ کا روحانی بیٹا بننے کے سفر سے ہوتے ہوتے یہ جنرل جلانی وزیر خزانہ اور پھر ادھاکار رنگیلہ سے ادھاکاری سیکھنے کے سفر پہ جاگے ختم ہو اطلاع نہ جائیں پیچھے میڈیا سیاستدان تو ایک طرح عمران خان کے خلاف تو بیوروکریٹس میں دیکھ رہا تھا ابھی وہ انویسٹیگیشن افسر ہے وہ انوش مسعود اس کا بیان کر رہے ہیں عمران خان کا کیس ملٹری ٹرائل نہ بھی ہو بغاوت اور سازش کا کیس بنتا ہے پہلے تو بندہ پوچھیں انیسویں گریڈ کی سکاری افسر زیادہ سے زیادہ تنخواہ ایک لاکھ بیس ہزار سنتیس لاکھ کی رولکس گھڑی کہتی ہے خان پر کیس بنتا ہے تو بندہ ہے یہ تو بعد میں کریں ان سے پوچھیں آپ نے یہ توشہ خانہ جیسی گھڑی کہاں سے لی ان کے احساسے چیک کریں پولیس افسران کے ان جیسے لوگوں کے نو میئی سے پہلے رو میئی کے بعد احساسے صرف چیک کرنے آپ کو اندازہ ہو جائے گا یقین کریں سب سے زیادہ مال جو انہوں نے کمائیا ہے ان لوگوں نے دونوں طرف سے یہ مال کماتے رہے افسران یہ پولیس والے سارے میں نہیں کہہ رہا بڑے اچھے چھے لوگ بھی اس میں آرزے گانا لانے رکھیں لیکن ان لوگوں نے بڑی تباہی مجھے یہ سنتیس لاکھ کی گھڑی رولکس پین کے ہان پر بغاوت کیس ڈالنے جائے بارہ انشاءاللہ اگلی ویلوگ تک مجھے اجازے اللہ حافظ